اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے چیتا اور فارمولا ای کار کی ریز ایک ایسا ڈوگ جو کار چلا سکتا ہے اور وہ مزیدہ سچویشن جب اینیمال خود کو پہلی بار شیشے میں دیکھیں گے ان سب کو دیکھنے کے لئے آپ کو رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ویڈیو کے انڈ دک تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم سب کو شیشے کے سامنے کھڑے ہونا اچھا لگتا ہے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اندر ہی اندر سے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہی چیز جانوروں کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے کچھ لوگوں نے جنگل میں میرر کو لگا دیا سب سے پہلے یہاں گریلاز پہنچے اور میرر میں خود کو دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ ان کے ایریا میں کوئی اور گریلہ آ گیا ہے وہ بہت گسے میں آ جاتے ہیں اور میرر پر اٹیک بھی کرنے لگتے ہیں وہیں دوسری سائیڈ پر لائن خود کو میرر میں دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر سامنے دکھنے والا لائن آخر ہے کہاں پر ہاتھی بڑے سمجھ دار ہوتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر میں سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے کچھ اور نہیں بلکہ ان کی خود کی ریفلیکشن ہے دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں فارمولا ای کار اور چیتے کی اگر ریس کروائی جائے تو ان میں سے کون وینر ہوگا یقینن آپ کا جواب ہوگا فارمولا ای کار تو بھائی آپ بلکل غلط ہیں کیونکہ فارمولا ای کار اور چیتہ دونوں ہی 0 to 100 کلومیٹر صرف 3 سیکنڈ میں اچیو کر سکتے ہیں اس لئے یہ ریس بہت ٹاف ہے اس ریس سے پہلے ایک سپیشل انیمل ٹرینر کو ہائر کیا گیا جو افریقہ کے چیتے کو اس ریس کے لئے ٹرین کرتا ہے یہ ٹریننگ کئی دنوں تک چلتی رہتی ہے جس میں اس چیتے کے سامنے ایک سوفٹ ٹوئی کو رکھا جاتا ہے اور پھر اسے ایک پولی میکنیزم کے شروع ہائی سپیڈ سے کھینچا جاتا ہے مکمل ٹریننگ کے بعد ایک پرفیکٹ جگہ تلاش کی جاتی ہے اب وہ باری آتی ہے ریس کی چیتے کو بھی ریس والی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے اور ڈرائیور بھی وہاں پہنچ جاتا ہے دونوں کی ریس شروع ہوتے ہی چیتہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ فارمولا ون ڈرائیور حیران رہ جاتا ہے یہ ریس صرف پچاس میٹر کی تھی اور چیتے نے اس ریس میں کمال کر دگھایا اور فارمولا ایک کار کو ایسی ٹکر دی کہ یہ کار صرف فریکشن آف او سیکنڈ سے ہی جیت پائی اور وہ بھی بڑی مشکل سے آپ کو یہ ریس کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو یہ ہے پرگی نام کی سرفنگ سکیرل جس کے ٹائلنڈ کو دیکھ کر آپ بھی میری طرح سے ضرور حران ہو جائیں گے یہ کمال کی سکیرل بہت ہی آسانی سے سرفنگ کر سکتی ہے اور اسی وجہ سے یہ کئی ٹیوی شوز کا حصہ بھی بن چکی ہے اس سکیرل کی اونر پچھلے اچھتی سالوں سے الگ الگ سکیرل کو سرفنگ کی ٹریننگ دے رہی ہے ان کے سکیرل ٹیوی شوز، موویز اور سونگز میں بھی پرفارم کر چکے ہیں دوستو آپ کو ان کا ٹائلنڈ کیسا لگا؟ دوستو کیا آپ نے کبھی ڈوگ کو کارز لاتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو آج ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے دوستو یہ کام جتنا احسان لگتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے سب سے پہلے ڈوگ کو سٹیرنگ، بریک اور گئر لیور کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ بھی گر پر ایک رسی کی مدد سے ڈوگ کی یہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد گاڑی کو کھلے مدان میں لے جائے جاتا ہے اور ڈوگ کو فل ریسکیو کے ساتھ اس گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں ڈوگ انسٹرکٹر کار سے باہر سے ہی اسے اشاروں کے مدد سے بتاتا ہے کئی دنوں کی مسلسل محنت کے بعد یہ ڈوگ ٹرین ہوتا ہے کار چلانے کے لیے دوستو آپ کو کیسا لگا یہ ڈوگ؟ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں آپ نے بہت سے لوگوں کو انچی انچی جنگوں سے کوتے دیکھا ہوگا لیکن ان کے ساتھ کبھی بھی ڈوگ نہیں ہوتے لیکن آج ہم دیکھیں گے جب ان کے ڈوگ بھی ان کے ساتھ سکائیڈنگ میں حصہ لیتے ہیں یہ ڈوگ اپنے مالک پر پورا بروسہ کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹ میں تو ڈوگ کو سولجر کے ساتھ پیراشوٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے وہ کسی بھی سچویشن میں ان سولجر کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکیں جہاں پر ان کی ضرورت ہو یہ ڈوگ اپنے مالک کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لیے بس اتنا ہے ٹیک کر اللہ حافظ